بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبیت بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں گزشتہ تین ہفتے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں ہو سکا کوئی طبیعت ناساس تھی تو اب دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو اہم ترین کیس کی سماعت کے حوالے سے بتاؤں گا اسلامباد کی اتصاب عدالت کے اندر اس کیس کی سماعت تھی توشا خانہ ریفرنس جو ہے اور توشا خانہ ریفرنس کی سماعت کا دوران کیا ہوا اور اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین کیس کی سماعت تھی سات منسلے کے اتصاب عدالت کے اندر اور وہ تھی پارک لین ریفرنس اور اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور بعد ازان توشا خانہ ریفرنس کیا ہے اس حوالے سے بھی بتاؤں گا اسلامباد کی اتصاب عدالت کے اندر توشا خانہ ریفرنس کی سماعت ہوئی تو مرکزی ملزمان آصف علی زرداری سابق پریزیڈنٹ پاکستان اس کے علاوہ پرائیم منیسٹر آف پاکستان جو تھے ان کے یوسف رضا گلانی اور اس کے علاوہ انور مجید اور ان کے بیٹے عبدالغنی مجید جو ہیں اس میں مرکزی ملزمان ہے اس کے علاوہ سابق وزیراعظم مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ بھی اس میں مرکزی ملزم ہیں آصف علی زرداری یوسف رضا گلانی سماعت کے دوران جج جو سید اسگر حسین ہیں انہوں نے سماعت کی تو آصف علی زرداری جو ہیں ان کو فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی اور بعد آزا ان سے پوچھا گیا تو آصف علی زرداری نے فرد جرم کی جو صحت ہے اس سے انکار کر دیا اس کے علاوہ یوسف رضا گلانی ہیں انہوں نے بھی انکار کر دیا آنور مجید جو ہیں انہوں نے بھی انکار کر دیا اور جو عبدالغنی مجید ہیں انہوں نے بھی انکار کیا سماعت کے دوران آصف علی زرداری جو تھے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ کیس ان پر بنتا ہی نہیں ہے اس کو خارج کیا جائے ان کے وکیل جو ہیں فاروق اچنائک انہوں نے یہ کہا اس کے علاوہ یوسف ردگلانی جو ہیں وہ خود بولے اور انہوں نے بتایا کہ بطور وزیراعظم جو ہے مجھے استثناء حاصل ہے اس کے علاوہ میں نے جو بھی اقدامات کیے وہ سارے این قانونی تھے اور مجھ تک جو سمری پہنچائی گئی جو بیوروکریٹ سے ہوتی بھی آئی تھی اور وہ ساری قانونی تھی اسی لیے وہ سمری مجھ تک آئی اور میں نے کوئی بھی خلاف قانون قدم نہیں اٹھایا اس کے علاوہ انہوں نے حوالہ دیا کہ سابق صدر فاروق لغاری تھے ان کو بھی گاڑی دی گئی تھی توشہ خانہ ریفرنس سے تو توشہ خانہ سے تو ان پہ بھی کوئی کسی قسم کا کیس نہیں ہے تو ہم پہ بھی کیس نہیں بنتا ہے اس کو خارج کیا جائے جبکہ نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے سردار مظفر عباسی جو ہیں انہوں نے جو ہیں وہ لاز پڑھ کے بتائے کہ اب یہ وزیراعظم نہیں ہے اس لئے ان کو استثناء بھی حاصل نہیں اور اس کے علاوہ نیب قوانین کے مطابق کس طرح سے یہ جی چیز ہے وہ خلاف قانون ہے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا اس کے علاوہ انور مجید جو ہیں ناصفل عزداری کے بڑے قریبی دوست ہیں ویڈیو لنک پہ موجود تھے تو ان کو جو ہے وہ ان کا چارج پڑھ کے سنایا گیا کہ آپ نے شگر ملوں کے اکاؤنٹ سے جو فیک اکاؤنٹ سے ان سے کروڑوں روپے جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے تھے یہ گاڑیاں حاصل کرنے کے لیے تو کیا آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو انہوں نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا اب آسفل عزداری اور یوسف ردہ گلانی اور انور مجید عبدالغانی مجید ان پہ فردہ جرم آئید ہو چکی ہے جبکہ نواز شریف جو ہیں وہ تو لندن گئے ہوئے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے تو ان کو پہلے جو ہے ان کے ورن گرفتاری جاری ہوئے تھے تو اب ان کے دائمی ورن گرفتاری جاری ہو گئے ہیں اور ان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے اور اس پہ کروائی شروع کرنے کا جو ہے وہ بھی کہا گیا ہے اس کے علاوہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر بیان محمد نواز شریف کی جو جائدادیں ہیں ان کی تفصیلات فرام کی جائیں اور ان کو اس کیس کے ساتھ منسل کیا جائے اور اس کے بعد محمد نواز شریف اپنی کوئی بھی جائداد وہ ہے وہ بیچ نہیں پائیں گے اب محمد نواز شریف کا پاکستان آتے ہیں کب نہیں آتے پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے ادھر انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو انہوں نے اپیلے دائر کیوئی ہیں وہاں پہ اپنی جو ان کی میڈیکل ریپورٹس جہاں وہ جمع کروا دی ہیں جو ان کی صحیح درست نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا بنتا ہے کیس کا کیونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے چیلنج کیا تھا بعد ازاں وہاں سے اپنی جو ہے وہ درخواست واپس لے لی تھی کیونکہ وہاں پہ زیادہ پھس جانے کا امکان تھا کیونکہ اسلامباد عدالت جو ہے ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے نواز شریف کو اس کیس میں پکڑ لیا کہ آپ تو چند ہفتوں کی جو ہے زمانت لے کے گئے تھے علاج کے لیے اور ابھی تک نہ علاج ہوا ہے نہ کچھ اور ہوا ہے تو نواز شریف واپس کیوں نہیں آئے اور ان کو ٹائم دیا گا ہے کہ نواز شریف دس ستمبر جو ہے کل آج نو ستمبر ہے تو تب تک پیش ہوں اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے رپورٹ جمع کروا دی گئی ہیں ایک اور اہم ترین اور قابل ذکر چیز یہ ہے کہ جب بڑے چور ملزمان پیش ہو رہے تھے تو چھوٹے بچارے جو ملزمان تھے وہ باہر ظلیل ہو رہے تھے کیونکہ پولیس نے ان کی جو پریزن وین ہوتی ہے اس کو ناکے پر روک لیا تھا کیونکہ اس ملک کے اندر ایک سسٹم تو ہے نہیں دو سسٹم ہیں کہ وہ حکمران ہوں یا کچھ بھی ہوں یا ملزمان اور مجرم بھی ہوں تو جو بڑے ہوتے ہیں ان کو زیادہ پروٹوکول ملتا ہے پولیس ناکے لگا دیتی ہے عام لوگوں کو بھی جانے نہیں دیا جاتا میڈیا کو بھی جانے نہیں دیا جاتا اور جو چھوٹے ملزمان ہیں وہ ظلیل ہوتے رہے ہیں گرمی کے اندر ان کی پریزن وین جو ہے وہ ناکے پہ کھڑی رہی اور ان کو جانے نہیں دیا گا اس کے علاوہ پیپرز پارٹی بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہم میڈیا کے سپورٹر ہیں آزادی رائے اظہار جو ہے اس کے سپورٹر ہیں لیکن فاروق ایس ناک نے عدالت کے اندر ایک بڑی عجیب بات کی کہ جب انہوں نے جج صاحب سے یہ درخواست کی کہ میڈیا جو ہے اس کو روکا جائے کہ اس کی کوریڈ سائی کیونکہ شاید انہوں نے یہ ڈر ہے کہ عوام تک حقائق پہنچتے ہیں اور اس سے عوام جو ہے اس کو حقائق کا پتہ لگتا ہے تو نیریٹیب بنتا ہے تو آصف علی زرداری اور اسلام پیپرز پارٹی جو ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس کے بعد آصف علی زرداری جب عدالت کی سماعت کے بعد باہر نکلے تو میڈیا نے ان سے سوال کیا کہ بیاں محمد شہباز شریف جو ہیں وہ کہتے تھے کہ آپ کو سڑکو پر گسیٹیں گے تو آپ اس پہ کیا کہیں گے تو آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ سیاست ہے یہاں پہ ہوتی رہتی ہیں باتیں ایسی کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے اور دوسرا سوال ان سے یہ کیا گیا کہ نواز شریف جو ہیں ان کو اشتہاری قرار دی دیا گیا تو آپ اس پہ کیا کہیں گے تو آصف علی زرداری نے مشہور زمانہ اپنا جملہ بولا ایسا تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف جو ہیں وہ خود اپنے ذمہ دار ہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا اب تھوٹی سی بات کر لیتے ہیں کہ توشہ خانہ ریفرنس کیا ہے اس سے پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا تھا توشہ خانہ ایک سرکاری خزانہ یا مال خانہ ہے جہاں پہ وزرائے مملکت جو ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو جو بیرونی دنیا سے جو تحفے ملتے ہیں وہاں پہ جمع کروائے جاتے ہیں اور اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے قانونی کے کتنے پرسنٹ دے کے وہ تحفے جو ہیں وہ صدر یا وزیراعظم رکھ سکتے ہیں لیکن یوسف رضا گلانی جب دو آزار آٹھ میں وزیراعظم بنے تو انہوں نے نواز شریف کو بھی توشہ خانہ سے گاڑی دی اس کے علاوہ آصف علی زرداری کو بھی دو گاڑیاں دی اور وہ گاڑیاں آرمرڈ تھی یعنی بہت مہنگی تھی کروڑا روپے ان کی مالیت تھی اور یو اے ای سے ملی تھی اس کے علاوہ لیبیا سے ملی تھی اور اس کے پیسے جو ادا کیے گئے وہ جو پندرہ پرسنٹ قیمت بنتی انہوں نے دی وہاں پہ وہ انور مجید جو کہ آصف علی زرداری کے دوست ہیں انہوں نے ادا کی اور ان کی جو شگر ملو کے فیک اکاؤنٹس تھے وہاں سے یہ رقم آئی تو اس سے ایک یہ چیز یہ بھی کلیر ہوتی ہے کہ دو ہزار آٹھ کے اندر جس طرح سے نواز شریف اور شہباز شریف جو اٹیک کرتے تھے پیپس پارٹی پہ اور پیپس پارٹی ان پہ اٹیک کرتی تھی تو یہ سب عوام کو دکھانے کے لیے تھا کہ ہم آپس میں دو نہیں ایک نہیں دو ہیں اور عوام کو بے وکوف بنایا جاتا تھا کہ ہم دو الگ جمعاتے ہیں اور ہمارا جو مقصد ہے وہ عوام جو ہے اس کو بے وکوف بنا کے ان سے ووٹ لینا مقصد ہوتا تھا لیکن اندر کھاتے یہ دونوں ایک ہی تھے کیونکہ آپ دیکھیں کہ دو ازار آٹھ کے اندر یہ وزیراعظم بنتے ہی نواز شریف کو گاڑی دے رہے ہیں اگر ان کا اتنا ہی آپس میں تھا تو نواز شریف کو گاڑی کیوں دی اور وہ بھی انور مجید پیسے دے رہے ہیں جو کہ آصف علی زرداری کے دوست اور فیک اکاؤنٹ سے پیسے دے گئے نواز شریف کو گاڑی دی جا رہی ہے اور بولٹ پروف گاڑی تھی اس کے علاوہ آصف علی زرداری کو جو ملی تو یہ جو کیس ہے نیاب نے ریفرنس ان پہ فائل کیا ہوا ہے کہ انہوں نے قومی خزانے کو نقصان پچھایا اس کے علاوہ فیک اکاؤنٹ جو ہے اس سے رقم جو ہے ٹرانسفر کی گئی تو یہ بھی ایک کیس ہے تو اس جو فیک اکاؤنٹ کا جو کیس آصف علی زرداری پہ وہ الگ سے چل رہا ہے بہت سارے فیک اکاؤنٹ کے تھروں انہوں نے عرب روپے کے منی لانڈرنگ بھی کی ہے پائسہ سرکولیٹ کیا ہے اور انور مجید اس میں بہت بڑے کردار ہیں اور اب اس کیس کے لیے آہ نیکسٹ ہیرنگ جو ہے اس میں سترہ سبتمبر کو پتہ لگے گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے لیکن نواز شریف جو ہیں ان کے دائمی برنگ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ہفتے کے اندر ان کی جائدات کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں اس کے علاوہ ساتھ ہی جو منصلے کے تصاب عدالت ہے جہاں محمد بشیر صاحب کی وہاں پہ پارکلین ریفرنس کی ہوئی سامات ہوئی تو اس کو سترہ ستمبر تک جو ہے وہ ملتوی کیا گیا ہے اور فاروق اچنائک جو ہیں آصف علی زرداری کے وکیل انہوں نے کہا ہے کہ تب وہ اس پہ جو ہیں وہ دلائل دیں گے لیکن آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے تصاب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ترخواست پیر سے دائر کر دی ہے کہ جو زمنی ریفرنس اس پہ پارکلین ریفرنس میں دائر کیا جا رہا ہے اس کو خارج کیا جائے یہ ریفرنس بنتا ہی نہیں ہے اور یہ آصف علی زرداری اور ان کے وکیل کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ جولائی کے اندر یہ معاملات شروع ہوئے تھے فردر جرمائد ہونے کے اور اب سبتمبر آ گیا ہے اور ابھی تک فردر جرمائد نہیں ہو پا رہی پارکلین ریفرنس کے اندر اور کیوں کہ ان کا طریقہ ہے ڈیلے کرتے رہتے ہیں کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی اپلیکیشن پٹ کر دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں آپ کا دارہ اختیار نہیں ہے کبھی کہ اس کے میرٹ پر سوال اٹھا دیتے ہیں کبھی آصف علی زرداری پیش نہیں ہوتے ہیں اور یہ بہت ارساسی فلی زرداری جو ہیں وہ جو پوش رہے اور اس کے وکیل جو ہیں وہ بھی یہ کہتے رہے کہ جی وہ آصف علی زرداری کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے کرونا ہے پیش نہیں ہو سکتے تو بہت زیادہ بہانے استعمال کیے گئے تاکہ فردر جرم جو ہے اس کو ڈیلے کیا جائے اور یہی ایک طریقہ ہوتا ہے سیاستدانوں کا کہ کیسوں سے کس طرح جو ہے رائے فرار اختیار کی جائے اس کے علاوہ ٹیکنکالیٹیز پہ کھیلا جائے تاکہ یہ جو کیسز ہیں یہاں سے بچا جا سکے اور جو بھی لوٹ مار کی ہے اس کا سوال اور جواب جو ہے وہاں پہ نہ دینا پڑے تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کیسز کی آئندہ سماعت جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ریٹن آرڈر آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آصف علی زرداری کے بارے میں کیا کامات ہیں یوسف رضا گلانی اور چار جو ہے اگزیکٹلی کیا لگایا گیا ہے اور پھر آئندہ سماعت تک جو ہے وہ مزید چیزیں بھی واضح ہو جائیں گی ناظرین یہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہماری سپورٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری لیٹس اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ